ہیلو اسٹوڈینٹ پی ایس سی پائر ٹو فیزکسی کلاس میں میں برجے سکسے نا آپ سبی کے سامنے ایک نئے کوششن کے ساتھ ایک نئے نومیریکل کے ساتھ آپ کے سامنے ہمارے یوٹیوب چینل پیپر ہیکر میں ایک بار پھر اپستے تھوں ایک نئے کوششن کے ساتھ ایک امپورٹینڈ کوششن کے ساتھ جس کے اگزام میں آنے کی پوسیبیلٹیز بہت زیادہ ہیں تو دیتے ہیں کونسا ہے وہ کوششن جسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں کوششن ہے ہائیڈروجن ایٹم کے بوہر موڈل میں جو الیکٹرون ہے وہ نیوکلیس کے چار اور 5 انٹو 10 کی پاور مائنس 11 میٹر ریڈیس کے سرکولر پاتھ پر 5 انٹو 10 کی پاور 15 سائیکل پر سیکنڈ کی فیکوینسی سے گھوم رہا ہے ایک الیکٹرون ہے جو نیوکلیس کے چار اور راؤنڈ لگا رہا ہے کتنے ریڈیس کی اور بیٹ میں 5 انٹو 10 کی پاور مائنس 11 میٹر کی ریڈیس کے سرکولر پاتھ پر کتنے سائیکل پر سیکنڈ لگا رہا ہے 5 انٹو 10 کی پاور 15 سائیکل پر سیکنڈ اور بیٹ کے سینٹر پر میگنیٹک فیلڈ کی گھڑنا کھیجے اور ایک سمتل دویدھروب آگھونڈ بھی نکالی تک میگنیٹک فیلڈ نکالنا ہے یعنی V کی ویلو نکالنا ہے اور دویدھروب آگھونڈ یعنی کی M نکالنا ہے دویدھروب آگھونڈ کو ہم M سے دکھاتے ہیں بیٹ دویدھروب آگھونڈ کو ہم P سے دکھاتے ہیں تو اس میں ہمیں کیا کیا ویلیوز دے رکھی ہیں سب سے پہلے تو ریڈیس دے رکھی ہے آر 5 انٹو 10 کی پاور مائنس 11 نمبر آف ٹرنز یعنی کی فریکوینسی دے رکھی ہے سائیکل پر سیکنڈ 5 انٹو 10 کی پاور 15 سائیکل پر سیکنڈ الیکٹرون کا چارج دے رکھا ہے 1.6 انٹو 10 کی پاور مائنس کے 19 کھولام ہمیں V فائنڈ کرنا ہے اور M فائنڈ کرنا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تھوڑی سی نیجر ڈال لیتے ہیں کہ بوہر نے اپنے موڈل میں کیا بتایا تھا بوہر نے اپنے موڈل میں یہ بتایا تھا کہ جو الیکٹرون ہوتے ہیں وہ نابک کے چار اور ہر ککشاں میں نہیں گھومتے ہیں کیول کچھ نشت ککشاؤں میں ہی الیکٹرون جو ہے وہ نابک کے چار اور چکر لگاتا ہے ان ککشاؤں کو استھائی ککشائیں کہتے ہیں ٹک ایسی ککشاؤں میں الیکٹرون کا جو کون یہ سمبیق ہے یعنی کی اینگولر مومینٹم ہے وہ ایچ اپون ٹو پائی کا پوڑ گوناج ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بوہر کا موڈل تھا تو سب سے پہلے ہمیں این دے رکھا ہے ای دے رکھا ہے ٹھیک تو i sır ایکول اینئے اپون ٹی آپ نے فارمول生 پڑا ہو گا ھانی میں ٹی کتنا رکھا ہے پر سیکنٹ یعنی سائیکل پر سیکنڈ Pepsi ٹھیک ہے سائیکل پر شیکنڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سائیکل پر شیکنڈ To i equal ہوتا ہے این쟁 n کیECHLU 5 ziemlich 10 کی پاور 15 e کی ویلیو 1.6 10 کی پاور مائنس 19 16 پنجھے 80 یعنی 8 انٹو 10 کی پاور 15 مائنس 19 کتنی بچی مائنس کے 4 تو یہ آگئی کیا current current کیوں نکالی کیونکہ current کی ہمیں جرورت پڑے گی کس میں magnetic field فائنڈ کرنے میں تو magnetic field کا جو فارمولا ہوتا ہے کسی بھی circular path کے لیے یا circular coil کے لیے جو بھی کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے mu0 upon 2 i upon r long straight wire کے لیے mu0 upon 2pi ہوتا ہے solenoid کے لیے mu0 ni ہوتا ہے ٹھیک mu0 کی value 4pi into 10 کی پاور minus 7 upon 2 i کی value 8 into 10 کی پاور minus 4 r کی value 5 into 10 کی پاور minus 11 solve کر لیں 8 چوک 32 pi کی value 3.14 7 minus کا minus 4 کتنی ہو گئی minus کے 11 یہ 2 5 جا 10 اور 10 کی پاور minus 11 پاور سے پاور cancel اوپر ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا 100 point 48 اور اس کو جب 10 سے divide کریں گے تو یہ point اگن کور اتھر کھسک جائے گا تو b کی value آ جائے گی 10 point 0 48 paper per meter square now ہمیں ایک چیز آ گئی ہمارے پاس p آ گیا اب ہمیں m find کرنا ہے m equal formula ہوتا n i a now ہمارے پاس a n 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 ٹھیک تو a circular کے لیے pi r square لگتا ہے ٹھیک تو n i a pi r square n ki value 1 مال لے رہے ہیں dhiyan n number of turns i 8 into 10 ki power minus 4 pi 3 point 14 r 5 into 10 ki power minus 11 square کر دیں گے yaha take am 8 kronan tiski ghat minus 4 3 point 14 5 square 25 10 ki power 11 22 se multiply ہوگی تو kitnä ہو جائے 22 25 8 25 8 200 200 into 3 point 14 10 ki power minus 6 3 point 14 200 se multiply 2 0 to ھٹا دیں گے power kitnä bچ 24 m equal 6 point 28 into 10 ki power minus 24 ampere meter square یہ تھا ہمارا آج کا question آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہے اور اسی کے ساتھ یہ paper سماعت ہوتا ہے اپنی تیاری کو بنائے رکھیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی سمجھ جاؤ کمنٹ باکس میں جرور پوچھے آج کا ویڈیو یہاں سماپت ہوتا ہے دھنی بار موسیقی